مہارات جی نے بتایا کہ جب ان کی دادی نے چولا چھوڑا تب بڑے مہارات جی کے پاس ڈیرے میں تھی پرنتو پریوار کا اور کوئی بھی صدق سیوہ نہیں تھا جب بڑے مہارات جی ستنگ کرنے جارے تھے ٹھیک اسی سمیں انہوں نے چولا چھوڑا بی بی رلی سے جو کی اس سمیں ماتا جی کے سیوہ میں تھی بڑے مہارات جی نے کہا ان کا سنسکار ستنگ کے بات کریں گے یہ سن کر بی بی رلی بڑے پریشان ہوئی اور بڑے مہارات جی سے بولے آپ کتنے کٹھو رہے ہیں میری تو ماتا جی کی مرتو ہو گئی ہے اور آپ سنگ کرنے جارے ہیں بڑے مہارات جی تھوڑے سے مشکرہ دی اور بولے وہ بابا جی کی آتما تھی وہ انہیں واپس لے گئے ہیں اب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ کہتے ہوئے وہ ستنگ کی اور چل پڑے ستنگ سماپت ہونے پر انہوں نے سنگت سے کہا آپ کی ماتا جی کا دہانت ہو گیا ہے اب آپ سب چلیں اور ان کا سنسکار کریں اگرے دن مہارات جی کو شرطہ میں رائے شاہی بھالالا منسی رام کا مہارات جی کے پتا کے نام تار ملا جس میں لکھاتا ماتا جی کی مرتو ہو گئی ہے اور ان کا دہ سنسکار کر دیا گیا ہے مہارات جی یہ جان کر بہت دکھی ہوئے اپنے پتا کے پاس سکندر پرجا کر تار دکھاتے ہوئے وہ بولے بڑے مہارات جی نے ہمیں سنسکار کے لیے کیوں نہیں بولایا آخر بے آپ کی ماں اور ہماری دادی تھی پر انہوں نے مہارات جی کے پتا نے کیولی اتنا ہی کہا یہ ان کی موج ہے اور چپ ہو گئے مہارات جی پھر بھی بہت دکھی رہے اور اپنے ہونے والے سسر صاحب شاہر مہارات جی کی شادی کچھ ہی مہنوں میں ہونے والی تھی کو بینا کسی سے کہ تار دے جیا شادی استغیت کی جاتی ہے دادی کی مرتو ہو گئی ہے تین گن بعد مہارات جی سے کندر پرجا آگئے سارے پریوار کے سدے سے افسوس ظاہر کرنے آئے راو شاہر بھی آئے اور انہوں نے مہارات جی کا تار بڑے مہارات جی کو دکھایا اسے پڑھ کر انہوں نے مہارات جی کو بلایا اور پوچھا کیا میں مجھ سے یہ تمہارے پتہ سے زیادہ تمہارے نزدیک تھی مہارات جی تو پھرے پھر بڑے مہارات جی نے کہا جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے وہ بابا جی کے آتماسی اسے لے گئے ہیں تم اس کے بارے فکر کیوں کرتے ہو تمہاری شادی میں دیری نہیں کی جائے گی اور ان کی شادی جس دن کے لیے تیہ کی گئی تھی اسی دن ہوئی مہارات جی نے جب نو دادی کے بارے میں سبا سنا رہے تھے تب دلی کے سری رام نات میں تھا بھی ہمارے ساتھ میں بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ماتا جی نے چولا چھوڑا تب وہ دیری میں ہی تھے وہ اپنے پتنی اور بچوں کے ساتھ ایک سبتہ کے لیے دیری آئے ہوئے تھے روز صبح بڑے مہارات جی کے پاس ماتھا ٹیکنے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ماتا جی سے ملنے بھی جاتے تھے جو اس میں ایس وست تھی انہوں نے کہا کہ مرتو کے تین دن پہلے بڑے مہارات جی سے ماتا جی نے بنتی کیا مجھے لے چلیے پنتو بڑے مہارات جی نے جواب دیا بابا جی سے کہو اس پر ماتا جی تھوڑی سی ناراض ہو کر بولی بابا جی کہتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں یہ سن کر بڑے مہارات جی مسکرہ دی اور بولے کیا زلدی ہے میں پہلے اپنے پوتے کی شادی دیکھنی ہے ماتا جی نے جواب دیا میں جانا چاہتی ہوں میرے سارے لڑکے کمار ہیں اور سارا پریوار خوش ہے فل پھول رہا ہے میں اب جانا چاہتی ہوں مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے بڑے مہارات جی نے جواب دیا ٹھیک ہے اپنا خیال اندھا رکھو اور بابا جی کا دھیان کرو اگلے دن جب میتہ سائے بڑے مہارات جی کے ساتھ ان سے ملنے گئے تب ماتا جی کا دھیان اندر لگا ہوا تھا جو ڈاکٹروں کا علاج کر رہا تھا اس نے ویدیش سے ان کے لئے دوائیاں مانگوائی تھی اور اسے امید تھی ان سے بہتر ہو جائے گی دوائیاں اسے سمائی تھی کھلے ہوئے ڈبے کو ڈاکٹر نے بڑے مہارات جی کے سامنے پیش کیا اور دستی ڈالنے کو کہا کیونکہ وہ انجیکشن اسے سمائے لگانا چاہتا تھا بڑے مہارات جی نے ان پر دستی ڈالے اور ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے کی اجازت دے دی پرنٹو میتہ صاحب دوزام پڑ گئے انہوں نے مہارات جی سے ستنگ میں جاتے ہو پوچھا آپ نے ایسے سمائی ڈاکٹر کو انہیں سوئی چبھانے کی اجازت کیوں دی بڑے مہارات جی نے جواب دیا چپر ہو مالک کو اپنا کام کرنے دو ڈاکٹر کو اپنا تمہاری ماتا جی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا اگر میں ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے سے منہ کر دوں تو ان کی گزر جانے کے بعد اگر میں ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے کی اجازت دے دی جاتی تو شاید بھی ٹھیک ہو جاتی اگلے دن میتہ صاحب راولپنڈی لوٹ نے سے پہلے بڑے مہارات جی سے اجازت لینے گئے اپن تو بڑے مہارات جی بولے پہلے میرا ایک کام کرتے جاؤ لیکن کسی کو بتا نہ مت کل تمہاری ماتا جی دو پر ساڑھ تین وزے چولہ چھوڑ دے گی تم لاہور جا کر مہتی آؤ اور دوسرے سپید پھول اور ہار ان کے داسنسکار کے لیے لیا ہو میتہ صاحب اپنی پتنی اور بچوں کو لاہور لے گئے پوچھے انہوں نے اپنی پتنی سے کہا تم بچوں کے ساتھ راولپنڈی چلی جاؤ میں بڑے مہارات جی کا کچھ کام کرے کے جلدی آ جاؤں گا اپنی پتنی کو اسٹیشن بسور ہوں بڑے مہارات جی کے حکم کے نشار پھول اتیادی گھری دے ہو مہارات جی نے جو کچھ کہا ہوگا یا نہیں میں اپنے ساتھ پھولوں کی ٹوکری لے کے سام بگاڑی میں دیڑے پوچھے اسٹیشن بھول کے لیے تانگا کھڑا تھا جب میں دیڑے پوچھے انہوں نے معلوم ہوا کہ مہارات جی کہ ساڑھے تین بجے مرتو ہو چکی تھی میتہ صاحب حیران رہ گئے اور اس گٹنا کے فلسوک انہیں اپنے ساتھ گروہ بڑے مہارات جی کے پاس پہنچائے اور سردہ پر کو ماتہ جی کا دہ سنسکار اسی سام کو کر دیا گیا آواز کتنی آگے دوستو سبسکرائب پریے نکتانت آوست گیا